بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پہ دارل حکومت نئی دلی میں منگل کو ہنگامہ آرائی کرنے والے ہزاروں کسان واپس اپنے دھرنے کے مقامات پر پہنچ گئے ہیں یہ کسان حکومت کے جانب سے منظور کردہ ذریع قوانین کو واپس لینے کا تقریباً دو ماہ سے مطالبہ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے منگل کو ریالی کی شکل میں دس ہزار سے زائد ٹریکٹروں پر سوار ہو کے نئی دلی کی جانب مارچ کیا مظاہرین سڑکوں پر رکھی گئے رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے دارل حکومت کی سڑکوں پر گشت کرنے لگے جبکہ بعض مشتل مظاہرین نے لال قلعہ پر چڑھائی کر کے امارت پہ کسان تنظیموں کا پرچم اور سکھوں کا مذہبی پرچم نشان صاحب لہرا دیا دلی پولیس نے پرتشدد واقعات کے سلسلے میں بائیس مقدمات درج کیے ہیں پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ تصادم کے دوران تین سو اہلکار زخمی ہوئے ہیں کسانوں کی چالس تنظیموں کے اتحاد نے گزشتہ روز کے واقعات سے خود کو الگ کر لیا ہے اتجاج کے موقع پر موجود کسانوں کا کہنا تھا کہ وہ صرف پر امن طریقے سے حکومت کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں شبی جنمری کے دن کسان پہ لاتھی اور گولے برسائے جا رہے ہیں آسو گولے کسان چانتی پوروں سے اندولن کر رہا ہے جھنڈا چڑھانے کے لیے دیش کا کسان جو ادھر آیا ہوا ہے وہ پڑھا لکھا ہے وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ کر آیا ہوا وہ اپنے حق کی بات بنوانے کے لیے آیا ہوا ہے جو ہماری سرکار ہے وہ کم بکرن کی نیند سوئی ہوئی ہے جو اٹھنے کو تیار نہیں اسی وجہ سے ہمارے پاس اور کوئی وکلپ نہیں بچا تھا تو ہم صرف تو صرف سرکار کو شاہد بھئی ڈھنک سے جگانا چاہتے ہیں اور ہمارا اس کے پیچھے کوئی موٹیو نہیں ہے ٹریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سارے یہ ایک پولیٹیکل چینج ایک ریولیشن کا ایک سمبل بن کے آئیں گے آج سوہیل انجم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وائس اف امریکہ کے نمائندہ دلی سے سوہیل جو لال قلعہ ہے اس پر چڑھائی کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ گلوکار کا ہاتھ تھا یہ کون ہے اور کسانوں کے مہم سے شخص کا کیا تعلق ہے یہ تقریباً تیس پہتیس سال کا ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے دیپ سدھو یہ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور پنجابی ایکٹر ہیں اور پنجابی بلوکار ہیں بتا جاتا ہے کہ یہ پہلے بھی وہاں سنگھو بارڈر پر جو احتجاج ہو رہا وہاں پہ انہوں نے پہلے بھی کچھ ایسی تقریبیں کی تھیں جو وہاں منتظمین کو پسند نہیں آئی تھی کسان تنظیموں کے رہنموں کو پسند نہیں آئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب کل ریلی نکلنے لگے اور اس کے بعد ان پہ یہ لزام ہے دیپ سدھو پہ انہوں نے کسانوں کو ورگلا کر اپسا کر کے اس کے طرف پہنچوایا کہ لال خلے کے طرف چلو اور وہ بتا جاتا کہ یہ آگے آگے تھا اور اسی نے جا کر کے وہاں پہ جھنڈا پھیرایا اس نے اپنے فیس بک پیج پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور میں نے علامتی طور پہ یہ جھنڈا لہ رہایا ہے اور میں نے جو قومی پرچم ہے اس کو بھی میں نے میرے ساتھیوں نے کسی نے اس کی بہرمتی نے کیوں نہیں اتا رہا یہ بتائیے حالات کس طرف جاتے اب نظر آ رہے ہیں کیونکہ خاص طور پہ جو بھارت کی ریاست ہے اور جو سکھ عوام ہے بھارت کے ان کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو بھارت کی تاریخ کا حصہ رہا ہی ہے اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ریاست اور سکھ کمیونٹی کے درمیان تعلقات پہ کیا اثر پڑھ رہا ہے اس کا دیکھئے یہ جبتے بھی لوگ یہاں دھڑنے میں شامل ہیں ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے دوہزار انیس کے الیکشن میں اور دوہزار چودے کے الیکشن میں بھی بی جے پی کو سپورٹ کیا تھا نرندر موڈی کو سپورٹ کیا تھا جب وہ احتجاج میں شامل ہوئے ہیں تو ان میں سے بہت سارے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے موڈی کو ووٹ دے کر کے جیتا ہے لیکن موڈی نے ہمارے خلاف ایسے قوانین منظور کے جو ہماری کھیتی کسانی کو تباہ کر دیں گے تو ہم ان کی حمایت نہیں کرتے لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس صورتحال کا سکھوں اور حکومت کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ ابھی پارلیمانی انتخابات ہونے ہیں دوہزار چوبیس میں ابھی تین سال کا وقفہ ہے اور یہ کھوٹی مدت نہیں ہے اور سویل آخر میں مختصر انجے بتاتے جائے کہ موڈی حکومت کے موقف میں کیا کوئی لچک اب نظر آ رہی ہے کیونکہ دھائی دھائی ماہ ہونے والے اس احتجاج کو اور کل جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا اندرونی ذرائع سے جو خبریں مل رہی ہیں ان میں سے تو یہ کہا جا رہا ہے یہ نتیجہ خص کیا جا سکتا ہے کہ اندرونی طور پر حکومت کچھ پریشان ہے لیکن کل جو احتجاج میں ہنگامہ ہوا اس کے بعد سے کچھ دو ایک تنظیموں نے اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کر دیا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے حکومت یہ سمجھتی ہو کہ اس کی پوزیشن پھٹے مضبوط ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت کے روئیے میں کوئی لشک نہیں اور رائیت سوہیل انجم ہمارے ساتھ تھے نئی دلی سے وائس اف امریکہ کے نمائندہ بہت شکریہ ان تفصیلات کا